ہیلو این اسلام علیکم ایوریون دعا کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں پر بھی رکھے اپنے افس امان میں رکھے اور بہت خوش رکھے تو چلیں جی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو ہے سینس سبستین کے بارے میں سینس سبستین پیورتو ویارتا سے ٹو آورز کی ڈرائیو کے اوپر ہے سیونٹی فائیو کلومیٹرز آلموس دی اوے ہے پیورتو ویارتا سے اور ہم لوگ یہ ایک ہی دن کہتے ہیں ایکچولی لابوفا اور سینس سبستین لابوفا کی میں نے آلرڑی ویڈیو اپلوڈ کر دی آپ ضرور جا کے دیکھیں بہت ایکسائٹنگ اور بہت مزے کیا ہے اور جی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گی آپ کو سینس سبستین کے بارے میں اور جی یہ سینس سبستین ہم پہنچ گئے اور یہ ایک چھوٹا سا مائننگ ٹاؤن ہے جو بنا تھا سکسین ہنڈرڈ فائیو میں اس وقت یہاں پہ سپینش کولونیز تھی اور ایکچولی یہ جو ٹاؤن ہے یہ فیمس تھا مائننگ کے لئے یہاں پہ گولڈ اور سیلور مائنس تھی تھرٹی آرموس مائنس تھی سیونٹین ایٹی فائیو میں اور ایٹین ہنڈر ٹویل میں اس ٹاؤن کو سٹی کا درجہ دے دیا گیا تھا لیکن ابھی تو اس کو ٹاؤن نہیں کہتے ہیں کیونکہ چھوٹا سا ہے اور اتنا چھوٹا سا کیوٹ سا یہ ٹاؤن ہے یہ دیکھیں انہیں اتنی پیاری جونس ہیں پتہ نہیں دسپلے میں یہ چھوٹا سا گھر بنایا ہوا تھا اور ایگری کلچر اپنا جونس ہے وہ چھوٹا سا شو کیا ہوا تھا ایکچولی اب یہ ٹوریس پلیس اور ایگری کلچر سا تاؤن نہیں رہ گیا کیونکہ مائننگ جونس ہی ہے وہ نائنٹین ٹوینٹی ون میں انہوں نے سٹاپ کر دی تھی اس کے بعد سے جونس ہے یہاں پہ مائننگ نہیں ہوتی ہے تو جی اتنا پرانا یہ ٹاؤن ہے اس وجہ سے یہ ایک مین اٹریکشن بن چکا ہوا ہے جو لوگ بھی پیوتویا آتا آتے ہیں اور جن کو ہسٹری میں انٹرسٹ ہوتا ہے وہ لوگ ضرور آتے ہیں سین سی بیسٹین دیکھنے کے لیے اور یہ دیکھیں چھوٹا چھوٹا سے گراسی سٹورز نظر آ رہے تھے لوکلز بہت اچھے ہیں بہت فرینڈلی تھے بہت کوپریٹیو تھے حتیٰ سے آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں موسٹی لوگوں کو جونس ہے وہ انگلیش نہیں آتی لیکن پھر بھی جونس ہے وہ آپ کا گزارہ ہوئی جاتا ہے اور یہ ان کا سینٹر سکریا تھا اور یہ دیکھیں یہ آگیا جی چرچ یہ جو چرچ ہے یہ سیونٹین سنچی ستروی سی صدی کا بنا ہوا ہے اور ایٹین ہنڈر ایٹین میں انہوں نے اس کو موڈیفائی کیا پھر ایٹین سیونٹی ون میں اور ابھی جو اس میں چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسے بارٹس وغیرہ وہ ایٹین ہنڈر نائنٹی سیونٹ کے لگے ہیں ایٹین ہنڈر نائنٹی سیونٹ کے بعد سے کوئی موڈیفیکشن اس میں نہیں ہوئی ہے تو کافی پرانا چرچ تھا یہ تو ہم لوگوں نے تھوڑا سندر سجا کے سنیک پی کیا اس کو بھی اس کے سامنے ایک میوزیم تھا جو کہ بند ہو چکا تھا اس لئے ہم وہاں نہیں جا سکے یہ یہاں پہ میں بنانس لگے ہوئے تھے وہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نظر نہیں آئے اور اتنے بڑے بڑے کیکٹس پلانٹس وہاں پہ ہیں یہ دیکھیں میری بیٹے کو کیکٹس پر اچھے لگتے ہیں تو وہ دیکھیں آہ کیکٹس کیکٹس میں کہا لیں یہ دیکھ لیں تصویریں لے لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ بھی ریسٹورانٹ تھا وہاں پہ ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں تھا ایکچلی ہم لوگوں لابوفہ گئے تھے اوپر تو ہم لوگوں نے واپسی پہ آئے جو سا یہ ایکسپلور کیا تھا تھا تھوڑا سا ٹاؤن تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم لوگ جائیں اور اندر جائے کے ہر جگہ دیکھیں کیونکہ ہم نے دو گھنٹے کی ڈرائیف کر کے باپس بھی پہنچنا تھا پیورتو بھی آتا اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ لابوفہ یہاں سے کتنا دور ہے ایکچلی یہاں سے ون آور کی ڈرائیف ہے پہاڑ کے اوپر سٹیپ سیدھی اور ایک گھنٹہ جانے میں اور ایک گھنٹہ آنے میں ہمیں لگا تھا تو یہ سامنے جو ان سے یہ سرچید سوینیس شاپس تھیں اور ان کے جو سے ریسٹورنٹ بنے ہوئے تھے یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ والا یہ جو ماؤنٹن ہے اور اس آنٹینہ کے ساتھ یہ لابوفہ تھا یہ بھی بہت امیزن پلیس تھی اور یہ دیکھیں جانسا ہے وہ لوگ یہاں کے لوکل اور بچے گلیوں میں پھیر رہے تھے بہت مزی کا لگ رہا تھا اور یہ ہمیں وہاں پر ایک ملی تھی چھوٹی سی گروسی سٹور یا سوینیس شاپ کہہ لیں یہ بچوں کے ٹوائس بائر پڑھے ہوئے تھے ٹرکس اور اوپر یہ دیکھیں یہ لکڑی کے بنے ہوئے تھے ووڈ کے ٹیبل چیئر اور وہ بیٹ جوڑی بچیوں کے کھیلنے کی چیزیں جیسے پاکستان میں بھی ہوتے ہیں پلاسٹک کے برطن ملتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ملتے ہیں اور اندر جو ان سے یہ جو پیکچر ہے یہ جو پینٹنگ کی ہوئی ہے یہ انہوں نے آلماست ہر چیز پر ہر ڈیکوریشن چیز کے اوپر کی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں پاسٹا رکھا ہوا ہے کونڈ رکھی ہوئی ہے ان بوٹلز میں ڈال کے ان بوٹلز کو بھی پینٹ کیا ہوا تھا تو اچھا امیزنگ سی لگ رہا تھا اور یہ ان کی ہینڈ کرافٹڈ جو ان سے وہ ڈالز ہوتی ہیں یہ بھی ہمیں ہر جگہ میکسی کو میں نظر آئیں برطن چھوٹے چھوٹے دیں کتے کیوٹ لگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ کس کے لئے بچوں کے لئے ہیں یا ویسے ہی ہیں اور یہ مٹی کے برطن بہت آپ کو نظر آتے ہیں جگہ جگہ یہ باہر ہم نکلے تو یہ ایک ٹھیلہ تھا اس کے اوپر بڑا رشتہ لوگ کھانے کے لئے کٹھے ہوئے تھے میکسیکن فوڈ ہی ہوگا دیفینٹلی اور لوگ وہاں پہ جمع ہوئے تھے اور یہ سڑکوں پہ سے گزرتے ہوئے چھوٹے چھوٹی گلیوں میں سے یہ دیکھیں دروازے کھولے ہوئے تھے اور اندر جن سے وہ شاپس نظر آ رہی تھی تو لوکل جن سے ہیں وہ کہتے ہیں جو بہت پرانے تھے وہ تو موسلی اب یہاں پہ نہیں ہیں جو مائننگ کرنے والے لوگ رہتے تھے وہ تو نہیں ہیں دوسرے لوگ اب آگے بس گئے ہیں لیکن انہوں نے اپنے کلچر کو اور اپنی جو اولڈ بیلڈنگز ان کو بہت اچھے طرح سے رکھا ہوئے مینٹین کر کے اچھا جی یہ ہم لوگ کہاں آ گئے تھے یہ وہاں پہ ایک کافی کی تھی بیلڈنگ اس کا جو نام ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہائی ایلٹیٹوڈ کافی دوسرے ماری ای ٹھنگ جو ماری ہے وہ ان کی گرانی تھی جو اندر گھوم پھر بھی رہی تھی فیفت جنریشن ان کی ہے جو یہ سنبھال رہی ہے یہ ارگینک کافی یہاں پہ اگاتے ہیں اور یہاں پہ گرانڈ کرتے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ اندر اپنی شاپ بنائی ہوئی ہے جس کے اوپر سے آپ جا کے ان کی کافی جو سے وہ کافی بینز بھی لے سکتے ہیں اور کافی پاورڈر بھی یہ دیکھیں جو انہوں نے گرانڈ کرتے ہیں اور یہ جو دادی ماں اوپر بنی ہوئی ہے یہ دادی ماں پہ گھوم پھر بھی رہی تھی ماشاءاللہ سے میں نے پوچھے یہ تمہاری ماں ہے تو وہ کہتا ہے نو می گرانڈ ماں میں کہا واہ ماشاءاللہ تو یہ یہاں پہ جو سا یہ ٹور دیتے ہیں لیکن اس وقت شام کے پانچ بج رہے تھے تو اس وقت کوئی ٹور نہیں تھا لیکن یہ سب کو لاو کر رہے تھے کہ آپ جائیں اور اندر جا کے پروپرٹی دیکھ لیں اور یہ اتنا پیارا گارڈن تھا ایوکارڈوز لگے ہوئے تھے اتنے سارے اورنجز لگے ہوئے تھے بہت امیزنگ تھا اور گارڈن بہت امیزنگ تھا اندر مرگیاں پھر رہی تھی چوزے تھے اور یہ دیکھیں کتنے کیوٹ پیررز تھے اتنے بڑے بڑے انہوں نے یہ بھی رکھے ہوئے تھے کیا نام ہے آپ کا اور نو لڑائیں اور جو ان کا کافی کا باغ ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آئے کہ کہاں پہ لگا ہوئے تھا میں بھی کوئی اور پلیس ہوگی یہ اندر جن سے ٹریز ہوں گے ہمیں نہیں پتا کیونکہ شام ہو گئی تھی تو ہم لوگوں نے زیادہ اندر جا کے ایکسپلورڈ نہیں کیا اندھیرہ ہو رہا تھا اور یہ اورنج چیک کریں آپ کتنے لگے ہوئے تھے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹریک سین سیبیسین کا آپ کو یہ ہسٹوریکل ٹاؤن دیکھیں اچھا لگا ہوگا انفرمیٹیو لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگی ہے ویڈیو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اسے میری چینل کو سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی جگہ پر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تب نہ خیال رکھیں اللہ حافظ